ہمیشہ سے کسی نہ کسی موقع پر ضرورتمندوں کے کام آنے والی تنظیم بنگال ہیلپنگ ہینڈ ٹرسٹ نے خوشیوں کے موقع پر بھی غریبوں کے چہرے پر مسکان لانے کی ٹھانی ہے اور آج اس سلسلے میں کلکتہ کے خزرپور علاقے میں سید شاہ بابر حمد اللہ علیہ کے مزار کے پاس بنگال ہیلپنگ ہینڈ ٹرسٹ کے جانب سے سینکڑوں ضرورتمندوں کے درمیان کمبل بانٹی گئی بنگال ہیلپنگ ہینڈ کے فاؤنڈر اور بنگال گروپ کے ایمڈی شیخ ظلفقار علی نے کہا کہ ہمارے انجی او کا بنیادی مقصد لوگوں کے چہروں پر مسکان لانا ہے چاہے ان کی ضرورتیں پوری کر کے ہو یا چاہے بچوں کے تعلیمی سفر میں انہیں مدد پہنچا کے ہو ساتھ ہو گرمی ہو یا سردی کا موسم ہو یا پھر کورونا پینڈیمک ہو بنگال ہیلپنگ ہینڈ ٹرسٹ ہمیشہ لوگوں کے غریبوں کے ساتھ کھڑا رہا ہے آج بتا دے اسی سلسلے میں کلکتہ کے سید شاہ کے مزا جو کہ کھڑرپور میں ہے یہاں آج بنگال ہیلپنگ ہینڈ ٹرسٹ کے ایک پروگرام میں ہم شامل ہوئے ہیں آپ کو دکھا دے آج غریبوں میں کمبل باٹنے کا کام کیا جائے رہا ہے کمبل باٹا جائے رہا ہے غریبوں کو جو کہ ہمیشہ سے بنگال ہیلپنگ ہینڈ ٹرسٹ لوگوں کے کام میں آتا رہا ہے ہم لوگ تو بینگال ہیلپنگ ہینڈ کے طرف سے ہر سال ہم لوگ بلینکٹ ڈیسٹرویشن کرتے ہیں اب یہ تھنڈ کا جو موسم آیا ہے تو ہم نے ڈیسٹ کیا تھا کہ ہم چوبیس تاریک کو کریں گے تو چوبیس تاریک ہمارا پروگرام ہم لوگ لے نہیں سکے بکاوز کرشمس کا دن تھا اس لئے ہم لوگ نے آج کیا ہے تو آج تین سو لوگوں کو ہم لوگ کھیدرپور میں شہد بابا کے مزار کے یہاں ہم لوگ کمبل دے رہے ہیں دیکھیں 2021 کا جو الیکشن ہے میں یہی سبھی درشک کو کہنا چاہتا ہوں اور جو بھی پولٹیکل پارٹی ہے کہ آپ لوگ اچھے سے یہ الیکشن کو کریں اور ایسا نہ ہو کہ کوئی وائلنس ہو کہ بنگال ہمیشہ city of joy رہا ہے اور ہمیشہ رہے گا تو یہ نیکی کوئی ایسا کوئی باتیں ہو جس سے کمیونٹی کے بیچ میں کوئی problem ہو کوئی issue ہو تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں سبھی درشکوں کو کہ اب کی بار جو آپ لوگ جب ووٹ کریں گے تو کوشش کرنا کہ آپ اپنے جو مٹی کے ساتھ جو جڑوے ہیں اس پارٹی کو آپ ووٹ کریں کیونکہ ابھی بہت سارے پولٹیکل پارٹی بہر بار سے آئیں گے ہو سکتا ہے آپ کو بھی وہ توڑنے کا کوشش کریں گے تو میں یہی کہوں گا کہ آپ کے اوپر میں decision آپ کو لینا پڑے گا کہ کس کو دینا ہے ایسا پارٹی کو آپ ووٹ کریں جو آپ کے ساتھ آپ کے مٹی کے ساتھ جڑوے ہو اور جہاں تک آپ بہت سکیں شوشل ورک جو میں کرتا ہوں کاریب چار سال ہو گیا ہے تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں درشکوں کو دیکھئے میں کبھی پولٹیکس کے لیے کبھی سوچا بھی نہیں ہوں تو اگر کبھی بھی اگر مجھے موقع ملے یا اپورچنیٹی اگر ملے تو میں سوچ کے decision لوں گا کہ میں جو کام کرتا ہوں لوگوں کے لیے تو اگر میں اگر وہ اپورچنیٹی پاتا ہوں پولٹیکس میں آنے کے تو میں ایک ہی کام جو آج کر رہا ہوں اس ٹائم میں کروں گا وہ لوگوں کو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو نیا سال جو آنے والا ہے اب کرونا وائرس کے چلتے بہت سارا نقصان بھی ہوا ہے لوگوں کا روزگار چلا گیا ہے کھانے کا پرابلم ہے پلس میں لوگوں کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کوشش کرنا کہ نیا سال جو ہے آپ سیفٹی کے ساتھ اسے منائیں کیونکہ ابھی بھی کرونا وائرس گیا نہیں ہے یہ وائرس ابھی بھی ہے پھیلا ہوا ہے تو آپ کو جو بھی ہے سیفٹی کے ساتھ یہ نیا سال کو انجوائی کرنا ہے اور تمام درشکوں کو بنگول ہیلپنگ ہینڈ کے طرف سے میں سب کو نیا سال کا مبارک بات دینا چاہتا ہوں موسیقی موسیقی موسیقی